السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں پی ایم ای نیوز اور میں ہنائلہ بھٹی نظر ڈالتی ہیں آج کی خبروں پر خبر شامل کرتے ہیں پاک وطن سے ہمارے نمائندے عمر بھٹی نمائندہ پی ایم اینیوز ڈسٹرک رپورٹر پاک وطن محلہ سیول ڈیفینس کی کارکردگی صفر شہر کے گنچان آباد اور مضافاتی علاقوں کی گلی محلوں میں گیس سلنڈروں کی غیر قانونی ری فیلنگ اور کھلی گیس کی فروغ دھڑل لے سے جاری گیس کی غیر قانونی ری فیلنگ کسی بھی بڑے حادثے کا سبب بن سکتی ہے آئی روز گیس سلنڈروں کی دکانوں پر حادثات شہری خوف زدہ شہریوں نے ایل پی جی کے کاروبار کو شہر سے باہر ویران جگہوں پر منتقل کرنے کا مطالبہ کر دیا تفصیلات کے مطابق محکمہ سیول ڈیفینس کے ذمہ داران کی ادم توجہ کے باعث شہر کے مصروف ترین بازاروں اور گنجان آباد علاقوں میں ایل پی جی گیس سلنڈروں کی ری فیلنگ اور کھلی گیس کی فروخت کا خوفناک کاروبار کھلے عام جاری ہے محکمہ سیول ڈیفینس اور مقامی انتظامیہ کی چشم پوشی کی وجہ سے اس خطرناک کاروبار کے نتیجے میں آئے روز گیس سلنڈر پھٹنے اور آتش زدگی کے واقعات نے شہریوں کو خوف زدہ کر رکھا ہے سلنڈر پھٹنے اور آتش زدگی کے واقعات نے مقامی رہائش پذیر لوگوں میں شدید خوف و حراس پایا جاتا ہے غیر قانونی کاروبار کی وجہ سے کسی بھی وقت بڑے حادثے سے جانی اور مالی نقصان ہونے کا اندیشہ لہاک ہے اس صورتحال پر شہریوں نے کمیشنر پاک وطن ڈیپٹی کمیشنر پاک وطن ڈیو سیبل ڈیفینس اور دیگر آلہ حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ اس گھناؤنے کاروبار کو ویران علاقوں یا شہر سے وہاں منتقل کیا جائے تاکہ شہری بلا خوف و خطر معاملات زندگی جاری رکھ سکیں اب تک کے لئے اتنا ہی مسئل فبر اور اپریٹس کے لئے دیکھتے رہیں پی ایم ایل نیوز